سیدینہ رسول اللہ علیہ وسلم کرم کی بھی بلے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے جیسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ بناو تو بات بنتی ہے حضور آپ نوازیں بات بنتی ہے برزر حاضرین چھوٹی جی مثال ہے کرکٹ کا میک ہے اسٹیڈی گو میں داخلہ ہے یا پھر چیوڑا جائے یہ ٹکر نہ ہوگی تو پھر بات کب پھر زور نہ چلہی نہ ہوگی نہیں ٹکر نہیں جائے انہیں بسال یاد رکھنا یا گل سننا اللہ تعالیٰ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ابھی تیرے ایک بارد ستکے میں ساری امت محمدی بخش دیاں گا یہ دے ٹکٹ گڑی ہے یہ دے ٹکٹ گڑی ہے محمدی ہونا امتی ہونا امتی نہیں تبیر جہنم جو امتی ہے جنتی گناہ وادی کوئی کہہ نہیں اللہ خود محمدی میں سب کو ایک بار کے ساتھ کے ساری امت محمدی بخش دیاں گا تو گناہ ساڑے ہیں اللہ بھیک رہا ہے پھر بھی جنت میں داخلہ ہو رہا ہے لیکن شرط ایک ہے اور گلدہ امتی تو ہو گئے امتی بڑھتا ہے کی میں امتی بڑھتا ہے شاہ مستفا رہا ہے تو اللہ رہا ہے بھنی جا راد کے مالک کے خالک کے ہار دیئے فیکر ملے آگا امتی بڑھ جاؤ پھر امتی بڑھنا بڑھتا ہے شاہ مستفا آپ مرنا ہو گئے نا حضور کی محبت سب سے بڑی تیز ہے اللہ سے بھی زیادہ محبت نبی کریم سے پھر ٹکٹ بڑھ گیا امتی بڑھ گیا امتی بڑھ شک اے نا کہنا کہ میں کوئی ٹھیک ہے بڑی اچھی ہے اللہ ایک ارادت مالک آتی ہے سب کچھ اس کا ہے اس نے میرے نبی کو تو عطاب ہمایا اس کو ماننے سے ٹکٹ بڑھتی ہے یہ نہیں کہا کہ ٹکٹ بڑھ جائے گی مکہ بیٹھے بن جائے گی ٹکٹ تو بڑھانے تو بڑھا لاؤں جندل کا ٹکٹ بھی ملنا آتا ہے سب سب پہلی شرک عطبی رسولتے ہوئے یادو بھی نہیں دیں ٹکوے دون ہے یاد رکھنا ٹکوے جسم ٹکوے دل ان فرق رکھنا یاد ٹکوے جسم کی ہے ٹکوے کسی بودھو کہلو نہ لو کپنے صحیح پہلو جتھے اللہ کہدہ ہے یاد رکھنا کار نبادہ پڑھ رو دے رکھ ایک جسم کا ٹکوہ ہے اور جب تک دل کا ٹکوہ نہیں تو جسم کا ٹکوہ کام نہیں دیتا اور دل کا ٹکوہ کیا ہے عطب ربستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم سری سوابہ سے فرما رہا ہے سوابہ کامالے لیے بھی ہے حکم ہم پہ بھی چلتا ہے لیکن پہلا حکم جو دیا ہے وہ سوابہ کے دیا ہے ابر فاروق کو دیا ہے صدیق اتبت کو دیا ہے ہی لوگو اگر تمہاری آواز نبی کریم کی آواز سے انتی ہوگی تمہارے آمار اقارت رہیں گے تمہارا شعور بھی ختم ہوگی جائے گا پھر صحابہ نے آستہ غلطہ نہیں شروع کر گیا حضور بھی ختم کو زبا مشکل ہو رہی تھی سننے میں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں صحابہ میں نے تمہارا ایمان تحس کر دیا ہے تمہارے دل میں حضور کا عدب ہے تم پاس ہو کہ تم کیسے پاس ہو جاؤں صدیق اتبت دل کے تقویر کے بغیر پاس نہیں خواہ محبت الرسول بھی ہے کیا قلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہے بشاق پڑھ لو چوہ آفدہ؟ لا الہ الا اللہ محبت الرسول دیکھے تقویر نہیں دل کا کہ پھر اللہ ڈانٹ رہا ہے اللہ معافی دے خبردار کر رہا ہے اور دل کا تقویر بڑھاؤ دل میں نبی کریم کا عدب رکھو یہ جنب کا ٹھیکت ہے یہ ان کی بغیر کے شرطہ ہے ٹھیک ہے اکبال کے صدقے ساری عمد الرمحمدی پر دی جائے گی اور اس کی شرائط ہیں اور اقیدہ تھی تو عقیدے کے پرزے کیا ہیں شرطے کیا ہیں تقاضے کیا ہیں تقاضہ یہ ہے کہ اللہ سے پڑھ کے نبی کریم سے محبت ہو جائے دل میں حضور کریم کا عدب ہو جائے جانت جانتی تجائے صدیق اکبر دی آرام مصبا نہ جائے یہ دل کا تقویر ہے بیر ان کے اہلیاب ان کتاب دین کرنے کے سا ہوتی ہے حضور کا عظم ہے حضور سے محبت ہے حضور کو مسیلہ ماننا ہے حضور کو نور ماننا ہے یہ بہنی نظرن میں لوگ داس کتاب کا کافی کافی دوسر ہے شفاعت مصطفیٰ چاہیے حاضر ناظر نبی کریم کو مانو گے مالک کو مختار مانو گے مدینہ کی حاضری کی طرف دل بھی ارکو گے اگر گست ہے طاقت ہے پیسے ہیں صحت ہے تو مدینہ کی حاضری ضروری ہے اگر کوئی کہے میں مدینہ نہیں جاؤنا نبی بات فرماتے ہیں اور کہے رہے میں یہودیوں کے مرجع نسانیوں کے مرجع مجھے تب سے کوئی غلط نہیں یہ مدینہ کی حالیت ہے خاتبا نبی منوں قادیانی طرح ایزت ہو اور بھی نبی آسکتے ہیں دودھو سلام کمارے زبان پر ہو بیعت مرشد ہو نور مانے عیاد النبی مانے وسیلہ مانے گلاب شریف منائے ان سے جو چیز کی دسم و تاجہ اس کے عدب کریں تعظیم کریں عصال سواب کریں اور یہ بھی شرط ہے کہ صدیق اکبر کو نمبر وان مانے بیعت شرط ہے یہ بھی ایمان کی شرط ہے جب یہ نہیں تو پیر انتے بھی نہیں بیعت شرط یہ نمبر تسی کو چاہ رہے یہ نمبر پلوہ ہے نہ نمبر وان نمبر دو جب یہ فاروق حضی اللہ تعالی ہے نمبر تین اس بارے غلی حضی اللہ تعالی ہے چوتھا نمبر کہ یہ خدا کا حضی اللہ تسی کو علی کا پہلا نمبر کر کے بھیک یہ انتی یکھٹ کے اللہ بار نہ مارے تو میں تمہار لے علی کا پہلا نمبر نگانے والے ہیں نعرہ اور نعرہ اونٹ لکڑے ہے نعرہ صداقت پہلے ہے نعرہ عدالت اس کے بعد ہے نعرہ ستاوت اس کے بعد ہے پھر نعرہ ہے ادری ہے یا علی ہے پھر اپنے مقام پہ ہے مقام اگر مگر کر دوگے کچھ فرق نہیں ان چار یاوہیں کہتے ہیں لوگ چھت بنائے ہوئے ہیں فرق ڈالنا پڑے گا نمبر ڈالنا پڑے گا پھر حضور کے والدین کو جنتی ماننا پڑے گا کہ وہ نہیں جنتی پھر بھی گیا پھر بھی گیا پھر ٹکر ہی ملنا جمعہ تھا یہ کہاں شرائط ہیں اور باقیوں بھی پتی ہیں وہ یہ نالی ہے کہ تمام پڑے گیا تو یہ شکت ہے کہ اُمتی بنائیں کہ گناہ بھی وہ تو معافی کی اُمید ہے کمان صاحب ہے یہاں ترجمہ کتا ہے انگلی شرائط یہاں تالک دنیاں سے کتاباتے ہیں تو بندیا لی تو بندی بات پڑے تو اندے پیسہ رکھے آگا اگر اقیدہ صحیح ہے میں نہیں کہہ رہا بڑے بڑے لوگ اگر بکشت کی امید ہے اگر گناہ بھی ہو نیکیے ریکیوں کے نیدہ نہوں کا اقنی نہیں چاں پھر سٹیڈیو میں داخلہ مدھائی ٹکٹ کے ہوگئے اقیدہ دھرنت میں داخلہ مدھائی تھے جیسے اقبال کے صدقے ساری عمد محمد بکشی جائے گی لیکن شرطیں پوری کرنی پڑیں گی شرط پوری نہیں پھر عمال میں جائتا پھر پوری جائتا تڑی میں جائتا نماز میں جائتا لحاج سکات تو قربانیاں بچے لیلو دیا حضرات ان کا خیال آپ بھی رکھیں مجھے بھی خیال رکھیں اور سلام پڑھیں آپ سلام پڑھیں مجھے بھی خیال سلام پڑھیں مجھے بھی خیال رکھیں